امران شاہد طریقوں سے ان کی سیاست سے ان کے سٹائل آف گورننس سے سٹیٹسکو کی پارٹی سے براہ نون لیک اور پاکستان پیپلز پارٹی تو آج ہمارے پینلس جو ہیں ان سے ضرور بات کریں گے اس لحاظ سے کہ ایک نیا پاکستان ایک روشن چمکتا دمکتا پاکستان ہمارے سامنے ہے اس میں ان کی کیا کنٹریبیشن ہو سکتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے بقال تحریک انصاف کے اس پاکستان کے چاند کو گہنا کے رکھا سورج کو گہنا کے رکھا تو اب جب وہ گہناپن ہٹ گیا الیکشن میں ووٹ پڑا عمران خان کو اوورویلم لی تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ کس طرح پوزٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اوویسلی جلسوں یا احسجاج کے ذریعے تو نہیں یا پارلیمنٹ میں لانت بھیجنے کے ذریعے طریقے سے تو نہیں جو دھرنوں کے ذریعے جو طریقے صاحب نے وطیرہ اپنایا اس کے لیے بڑی کنسٹرکٹیف اپروچ چاہیے تو ہمارے ساتھ بڑے زبردست پولٹیشنز موجود ہیں موجودہ اپوزیشن کے بھی جن سے ہم جاننے کوشش کریں وہ کس طرح ہاتھ پٹا سکتے ہیں عمران خان کا اس نئے پاکستان میں ان کو آگرے جانے کے لیے میں بہت وارم الکم کرتا ہوں سینٹر آزم سواتی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو ریپیزنٹ کرے سینٹر میاتیک ایمکیو ایم کے ہیں سیدہ شیلہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں اور ملک محمد احمد خان صاحب پہلی دفعہ جن کا تعریف کرا رہا ہوں ایزا نون پنجاب گورنمنٹ ترجمان اور لگی یہ رائے کہ وہ زندگی میں اگلے پانچ سال تو نہیں بن سکیں گے پنجاب حکومت کے ترجمان کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے جاری ہے تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ ملک صاحب آپ سے ہمدردی ہے اور شیلہ رضا صاحبہ آپ سے بھی ہمدردی ہے آپ نے تو عمران خان نے تو سوئی پی کر دیا جناب آپ کا ہلکا جو تھا اس میں تو اڑا کے رکھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور آپ کو بھی تو اب کیا خیال ہے آپ ان کو ہاتھ بٹائیں گے ان کا جو نیا پاکستان بن رہا ہے جس میں سادگی شاعر ہوگا پروٹوکول نہیں ہوگا پرائیم ایسٹر ہاؤس نہیں ہوگا اور پیسہ بہار سے بیرون ملک پاکستانیوں سے پاکستان میں لائے جائے گا جو ہے وہ کرپشن نہیں ہوگی جالی اکاؤنٹس نہیں ہوں گے پینامہ لیکس کا کوئی ملزم مجرم پرائیم ایسٹر نہیں ہوگا شایلہ صاحبہ آپ ہاتھ بٹائیں گے عمران خان کا یا ہاتھ کھینچیں گی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کو یہ بتائیں گے کہ اپوزیشن کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ باہر کھڑے ہو کے حکومت کا استعفہ مانگا جائے اپوزیشن کو چاہے جو بھی ریزلٹ ہو ہم نے یہ بتایا ہے کہ اپوزیشن کو جو اتجاج کرنا ہے وہ اس کا حق ہے ای سی پی سے جو شکایتیں ہیں وہ اس کا حق ہے لیکن اپوزیشن کو جانا چاہیے ہم نے سولا پرس کے ساتھ بھی اپوزیشن کی ہے محترمہ شہید کی قیادت میں اور ہم نے تمام پولٹیکل پارٹیز کو تیار کیا ہے اور آپ کیا بتائیں گے انہیں ہم نے تمام پولٹیکل پارٹیز کو یہاں تک بھی لائے ہیں ایک منٹ ہم تمام پولٹیکل پارٹیز کو یہاں تک بھی لائے ہیں کہ اوتھ والے دن کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا اور یہ کہ وہ جو اچھی لیجسلیشن ہوگی اس کو ہم بالکل سپورٹ کریں گے یہ اچھی بات ہے جہاں کمزور لیجسلیشن ہوگی اس کو ہم مضبوط کرنے کی تجاریز دیں گے اور کیا حد بٹائیں گے باقی جو ہمیں مسائل ہیں ای سی پی سے باقی جو ہمیں مسائل ہیں ای سی پی سے وہ ہم بالکل اس کو لیے اتجاب کریں گے اور ان کو کرپشن کے لیے لاؤس بنانے کے لیے آپ بنائیں گے ہم ایسی اپوزیشن نہیں کریں جس کا مقصد جو ہے وہ اسیملی کے باہر اچھلکوت کرنا ہو پتہ بیس دن لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ اسیملی میں آئیں اور تنخواہ پوری لیتے رہے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم اسے کرپشن سمجھتے ہیں جس حلقہ سے آپ ہاری ہیں وہاں پہ آپ شکست تصمیم کرتے ہیں کراچی میں خاص طور پر امران خان کو چوز سیٹیں ملی دیکھئے دیکھئے میں کوئی وہ نہیں ہوں کہ خامہ خان کی جھڑ بات کروں میں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا لیکن مجھے خوشی ہوتی اگر میرے پولنگ ایجنٹ بیٹھنے دیے جاتے بار بار نکالانا جاتا اور پوم پورٹی فائیو بھی لے کر میرے پولنگ ایجنٹ اٹھتے اور الیکشن کی رات کو سترہ پولنگ اسٹیشن تبدیل نہ کیے جاتے ریٹرننگ آفیسر پہلوان گوڑ سے یہ کیا ہوگا جی جی آپ کی آواز آرہی ہے ہلو جی جی آرہی ہے آرہی ہے میری آواز آرہی ہے جی جی آرہی ہے آپ کی آواز ہی تو آرہی ہے ہلو مجھے لگتا ہے میری آواز نہیں جاری لیکن ان کی آواز آرہی ہے تو ملک صاحب پہلی دفعہ بغیر پروٹوکول کے بغیر سرکاری اس کے میرے پروگرام میں تشریف لاتے آپ کو لائے ہیں مجھے نہیں پتا ہوں کیسا فیل ہو رہا گا لیکن مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا آج آپ ہمارے جیسی بنکے آئے ہیں سامنے تو کیسا لگ رہا ہے پنجاب میں اب تو ریفارمز آئیں گی آپ لوگوں نے جو بغیر تحریک انصاف کے سیاسی گند کیا تھا پولس کو آپ نے اپنی جاتی عمرہ کا ملازم بنائیا تھا وہ اپنی ہوگا اب عمران خان کی پی کی طرز پہ پنجاب کی پولس کو ریفارم کریں گے میرٹ پہ فیصل ہوا کریں گے بیروکریسی جو ہے عمران خان کی اولاد یا رشدداروں کی غلام نہیں ہوگی اس طرح کے الزام ہے آپ پہ ایک حمدہ شباز شریف کی غلامی میں تھی وہ تو صاحب آپ تو خوش ہے نا کبھر سکتا ہے آپ کے فیوچر جنریشنز کے لیے ایک اچھا پرائیم میریسٹر آ رہا ہے تو ہاتھ بٹائیں گے عمران خان کا ملک صاحب جی کامران صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ چلیں کسی طرح سے بھی آپ نے اپنی کوئی نیک خواہشات کا اظہار کیا کیا تو صحیح ہمارے لیے جناب اور میں بالکل عمران خان صاحب کا ہاتھ بٹاؤں میں بالکل عمران خان صاحب کا ہاتھ بٹاؤں گا اگر مجھ اجازت آپ دے دیں تو میں بتاؤں کہ جو نیا پاکستان کی تعمیر کرنی ہے جی جی تو کیا وہ اسی انداز میں کرنی ہے جس میں جس پر لوگوں پر شکوا کرتے رہے جس کے اوپر ان کے سارے اپنی پوری ان کی جو اترازات تھے وہ تھے ہیے اب دیکھیں نا کہ جو فارمیشن کی سٹیج پہ ابھی پہلا سسٹم کیا جا رہا ہے اس میں ابھی تو نوٹیفائی بھی نہیں ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی بھی نہیں کیا تھا اور اتنی اجلت میں ان لوگوں سے جن کی ابھی لیگل انٹیٹی ڈیزائن نہیں تھی بھائی الیکشن کمیشن ان سے آپ نے پاور او فٹیرنی سائن کرائے ایفی ڈیوٹس سائن کروائے تو کیا فارمیشن آف ڈی گورنمنٹ کی جو آپ کی پہلی سر گورننس پہ آجے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ چھی پولیس ری فارمز آئیں گی پنجاب میں آپ زیادہ چھی بیروکریسی ارگنائز ہوگی میری بات سنیں نا دیکھیں کامران صاحب ہم اپنا اپوزیشن کا رول ادا کریں گے ہم توقع کریں گے کہ ان کو منڈیٹ پہ ہمیں بڑا تحفظات ہیں ابھی الیکشن کے اس پروسس کے اوپر جیسے شیلہ بی بی نے کہا ابھی بڑے بڑے کوسٹن مارکس ہیں کہ ویدر یہ منڈیٹ کس فارم میں ان تک پہنچا ہے ہیونگ سیڈ سو اس کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے میں امانگس ٹیل بی دی پیپل جو یہ کہیں گے کہ امران صاحب پرفارم کریں وہ اس بینچ مارک کو کمپیٹ کریں جو شہباز صاحب نے اور پی ایم ایل این نے سیٹل کیا تھا وہ اپنی ریفارمز لائیں ہم نے تو کی لیکن اس کو کسی صورت بھی امران خان صاحب کو میٹ کرنا چاہیے بلکہ اوٹ پرفارم کرنا چاہیے لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ جس امارت کی بنیاد آپ نے جس طریقے سے تو اس کا پورا اوپر والا سکیلٹن بھی ویسے ہی کھڑا ہوگا اب جس کی بنیاد کے اندر اس طرح کی پریکٹسز کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے جو کہ کسی طور پر بھی گوڈ پریکٹسز نہیں ہیں ان دو فارمیشن آف گورنمنٹ آپ نے انڈیپینڈنٹس کو کیسے اپنے گرد گیدر کیا چھوڑ دیں پری پول رگنگ کو آپ نے تو یہ بھی انتظار نہ کیا کہ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے اور نو تاریخ کو وہ نوٹیفکیشن جاری ہونے ہیں اور اس کے بعد ان کی لیگل انٹیٹی یہ ان کو اجازت دیتی کہ وہ کسی پولٹیکل پارٹی کا فارم ایس ایم پی ای ایلیکٹ وہ فل کرتے تو آپ نے تو اجلت میں وہ کروایا یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے ریپرکیشنز کیا ہوں گے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ پریکٹسز جو وہ کیا کہتے رہے اپنا پی ای 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 لن کے بارے میں کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں مورل آثورٹی نہیں اپوزیشن جو ہے وہ تو فطری طور پر جب اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی تو یہ کٹھی ہو کر بیٹھے گی تو آپ وہ خوشی ہوگی اگر پنجاب میں پولیس ریفارمز آ جائیں گی پی ٹی آئی کا وزیرہ لے کے آئے گا آپ خوشی ہوگی اگر بیروکریسی جو ہے وہ پروفیشنل ہو جائے گی دیکھیں میں دیکھیں کامران صاحب میں تو وہ پولیس ریفارمز کا پورا میں نے پڑھا ہے جو کیپی میں انہوں نے کیا کوسٹن تھا کہ انویسٹمنٹس میڈ پولیس ریفارمز جو انہوں نے کی کہ کیا اس کی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس جو انہوں نے کرنی تھی یا نہیں کی اس کو آپ چھوڑ دیں ایک سائٹ پہ وہ تو معاملہ بنیادی طور پہ جو دورانی صاحب کی وہ ایک ایفرٹ اور انڈیوور تھا جو ان کے آئی جی پی تھے اس میں کچھ بیتری وہ لائے مجھے اس کو ماننے میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن زیرو انویسٹمنٹس نہ سرویلنسز کے اندر کچھ اچھا کام کیا نہ ان کی پولیس کی پرفارمنس آؤٹ کلاس کر سکی نہ ان کے جو کورٹ میں جائے گا وہ کیا تھی اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے تو پنجاب میں تو آپ گورنمنٹ برانر ملک صاحب لاسٹ کوئشن میرا ابھی اس راؤنڈ میں آپ پنجاب میں گورنمنٹ برانر نہیں جا رہے ہیں آپ تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے اچھے اپوزیشن کریں گے آپ یہی کہہ رہے ہیں یہ کامران صاحب خاطر جمع رکھیں ہم بالکل پوری فائٹ دیں گے یہ جو لوگ جا رہے ہیں کسی کو وزارت کی لالچ کسی کو جہازوں کا سفر کسی کو جانگیر ترین صاحب دیکھیں نا عمران خان صاحب کی یہ پریکٹس ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب پہ اعتراض ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں اور اسی ایمبیٹ میں کھڑے ایک شخص سے اپنی گورنمنٹ کی فارمیشن کرا رہے ہیں جانگیر خان ترین صاحب سے تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کولو فیل کا کتنا بڑا تضاد ہے جو فارمیٹیو سٹیج کے نظر آ رہا ہے جب امارت کھڑی ہوگی تو پھر اٹ وونٹ بی این ایزی رائٹ سر رائٹ ٹھیک ہے جی اللہ کرتے ہیں بہتر پرفارم کریں سوائی صاحب میں آپ کے پاس ایک انڈ بھی آنگا کیونکہ اب تو آپ گورنمنٹ ہے سب کا ذرا میں بیان لے لوں آپ لوگوں کے حقیہ خلاف میں میں جب سینٹر صاحب کے پاس پہلے سینٹر میادی میادیق بھائی حسنا تھی نہیں مجھے کہ کبھی ایمکیو ایم بی مردانہ وارا اپوزیشن میں بیٹھیں چلے عمران خان کی تو مجبوری تھی کہ ان کو آپ کے چھے ووٹوں کی ضرورت ہے آپ کی کیا ایسی مجبوری ہے کہ آپ کبھی اپوزیشن میں بیٹھ کے سیاست کر ہی نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں اب اتنے ویک کیوں ہے کیا وجہ ہے میرے بھائی ارے کامران بھائی آپ بھول گئے ہم نے پورے پانچ سال سندھ میں ملکہ ساڑھے چار سال ابھی جو گزرے ہیں ڈٹ کر اپوزیشن کی اور بالکل مردانہ ابھی تو حالی میں تھی وہ اس لیے یہ کہنا تو آپ نے سوچا اب بہت ہو گئی گورنمنٹ میں آ جائیں نہیں دیکھیں بات خالی یہ نہیں ہے بہت ہو گئی آپ کی مجبوری کیا تھی سر عمران کا آپ سے کیا تعلق نظریاتی مخالف ہے آپ سر ایک دوسرے کے خلاف ووٹ لیا ہے نہیں نہیں دیکھیں ووٹ لینا ایک الہیدہ بات ہے کراچی کے عوام نے جو صرف اور صرف اپنی اس وقت میں منڈیٹ دیا وہ دو جماعتوں کو دیا آپ کے سامنے ہے دیکھ لیجئے پی ٹی آئے نے یا تو پی ٹی آئے کے لوگ منتخب ہوئے ہیں یا ایم کیو ایم کے لوگ منتخب ہوئے ہیں پھر دوسرا یہ تھا کہ جو حالات ہیں اس وقت میں آپ کے سامنے ہیں ایک عبام کریئٹ ہوا ہے اس وقت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے دیکھیں ابھی ہمیں الیکشن سے باہر آ چکے ہیں اب ہم نے آگے دیکھنا ہے اور ہمارا ملک قطعی طور پر اس چیز کے متحمل نہیں ہے جو معیشی حالت ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہم بھی جس طرح جو ہمیں استطاعت ملی ہے جو ہمارے ووٹرز نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے اس کو بہتر سے عدیق بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اور عمران خان کی سیاسی شادی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کیونکہ باقی شادیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سیاسی شادی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ آپ کی شاید نجائس ڈیمانٹ جو آپ دوسری گورنمنٹ سے منواتے رہتے تھے وہ نہیں مانیں گے میرا ایک سوال سر اس کونٹیکس میں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی لائن ہوگی جو آپ کے نزدیک تھریشورڈ لائن ہے جس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ اگر تحریک انصاف ہماری یہ باتیں نہیں مان رہی تو ہمارا ان کے ساتھ رہنے کا کوئی تعلق نہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں جی اس سے پہلے میں یہ کہوں گا ایک جملہ بہت ضروری ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ گئے کیوں ہیں دیکھیں ہم تو چاہ رہے ہیں کراچی والوں کو ان کا حق ملے جو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جو دو پرائم منسٹرز کو ہم نے ان کو بھی ووٹ دیئے اور کوئی وزارتیں نہیں ان سے ہم نے لی تھی کوئی کسی قسم کا ایون ادھر تو اپنا انہوں نے ایگریمنٹ بھی ہمارے ساتھ لکھ کر کیا جو پہلے لوگ تھے دو پرائم منسٹر انہوں نے تو صرف ہم سے بات کی اور پیکج کراچی والوں کو نہیں ملا آج جو ہم چل رہے ہیں سر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے آپ کی سیاست اتنی لیمٹیڈ کیوں ہے صرف کراچی تک اگر پیپلز پارٹی نے بہت برا کام کیا ہوتا تو سندھ کی اکثریتی پارٹی نہ ہوتی اور کراچی سندھ کے اندر ہی ہے نا سر آپ سندھ کا کیوں نہیں سوچتے پاکستان کیوں نہیں سوچتے آپ صرف کراچی تک کیوں محدود ہے ہم تو سندھ کی شہری آبادیوں کی بات کرتے ہیں ہیدر آباد سے بھی ہمیں دو سیٹیں ملی ہوئی ہیں اور سندھ کے بہت سے شہروں میں ہمارے جو ساتھی جنہوں نے کنٹیسٹ کیے انہوں نے بہت سارے ووٹ لیا ہے میں کہہ رہا ہوں بیپلز پارٹی کی پرفارمس آپ کہہ رہے ہیں اگر نہ کی ہوتی تو ووٹ کیسے ملتا ان کو دیکھیں آپ کے سامنے سامنے ہے کراچی میں ووٹ کیوں نہیں ملا یہی تو میں کہہ رہا ہوں آج اگر کراچی والے امید کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے اور ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ کراچی والوں کو بالکل اچھی نظر سے دیکھیں گے ان کے ساتھ جو اچھا برطاو ہو سکے گا وہ کریں گے جو محرومیت ہے وہ دور کریں گے ہمیں اگر جانگیر تارین صاحب نے گیرنٹی دی ہے جس طریقے سے کہا گیا ہے وہ اسی بات کا ہے اور ہم صرف اور صرف اس لالچ کے لیے ساتھ ہیں اور جو آپ نے کہا تریشولڈ وہ بالکل یہی ہے کہ جو ہم سے کمیٹمنٹ کی گئی ہیں وہ پوری کریں جاتے جاتے ایک بات دادی جی ہے میں دوبارہ بھی آنگا آپ کے پاس کہ جانگیر تارین ویسے تو پولٹیکلی ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے پاکستان تارین کے انصاف میں وہ سپریم کورٹ سے ناہل ہوئے میں وہ آپ کو کیا بتاتے آکے وہ کون ہے عمران خان کے ذاتی ساتھ سن تو لسر عطیق بھائی جواب کا ٹائم سارا آپ بھی کو دوں گا میں آپ تو بھائی ہیں ویسے بھی تو سوال میرا یہ ہے عطیق بھائی کہ وہ آپ کو کیا تعرف کراتے ہیں اپنا کہ میں جانگیر ترین ہوں میرے پاس جہاز ہے میں مینج کروں پاکستان تارین کے انصاف کی ساری فائننشل پولٹیکل سٹیٹیجی یا وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کا ذاتی ساتھی ہوں آپ کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی بات میں وہ تو پارٹی کے ان کا پارٹی سے تعلق ہی نہیں وہ کوئی آفس بھی ہولڈ نہیں کرتے پارٹی کا میری ایک گزارش سن لیجیے سب سے پہلے میں نے ان کے جہاز کی تصویریں ہی شاید دیکھی ہیں نہ میں نہ میرا کوئی ساتھ بٹھوا دیں گے بٹھوا دیں گے آپ کو بھی اس طرح کا شوق ہے میں خود ون ائرکرافٹ کی ائرلائن چلاتا رہا ہوں یہ آپ رہنے دیجئے مجھ سے کوئی بھولے ہوئے نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کو آکے وہ وہ کال ہے سب کے سامنے ہیں دیکھئے وہ اپنی جو ان کی کیا ہم اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے جہانگیر ترین صاحب کا تعلق نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کو پی ٹی آئی والے مانتے نہیں ہیں جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے عمران خان مانتے نہیں ہیں جو بھی دیکھئے کام پارٹی کے لیے کرنا ہے آپ نے اگر کسی کو جو کچھ بھی کرتیا اگر کوئی اچھا کام پارٹی کے لیے کرتا ہے سمجھا گی مجھے میں سمجھا تھا کہ شاید وہ ایک عزتدار آدمی ہے وہ ایک بڑے آدمی ہے جہاز کا تو شوق نہیں ہے آپ کو سمجھا گی مجھے میں آگے جاؤں گا جی بھائی وہ عزتدار آدمی ہے ان کی بات کی ایک ویلیو ہے یار نواز شریف بھی عزتدار آدمی ہے اس کو ناہل قرار دیا گیا تو پارٹی کی سربرائی چھلنے کی ناہل جس طرح ہوا اس کے اوپر وہ ہی بتا سکتے ہیں میری نظر میں وہ ایک عزتدار کاروباری شخصیت ہے وہ اپنی کمیٹمنٹ کو آنر کرتے ہیں اور بھی پی ٹی آئی میں بہت اور آپ نے تو خیر نون لیگ کو ووٹ دیا ہے سر ایمکی ایم کے خلاف جا کے ووٹ دیا ہے آپ نون لیگ کو تو آپ آپ نے تو دیا ہے لیکن چلیں بھائی کبھی کبھی کے دن اور کبھی کبھی کی راتی وہ جو ایمکی ایم کے خلاف نہیں دیا تھا پھر وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس کے مطابق چلے بارحال آپ جو ہے بہت منجوی سہسدان ہوگئے ہم یہ خوشی ہے ہم آپ سے آپ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں سر معاف کر دیں پھر تو وہ دال کھانی پڑے گی دوسری سنس میں کہہ رہا ہوں میں جہاز میں پچھا رہا تھا وہ ترین صاحب کے آپ کہہ رہے دال چاہیے چلیں بارحال دال کا مزہ چکر ہے نوازشری صاحب سے پوچھیں آج کل جیل میں ہے وہ اچھا جی آزم سواتی صاحب بہت وارم ویلکم مجھے یاد پڑتا ہے جب میری آپ کی پہلی ملاقات ہوئی دی پی ٹی وی نیوز میں تھا اس وقت میں آپ کی ذاتیات کو بلکل لے کے نہیں آرہا آپ بڑے اسپیکٹیبل آدمی ہیں اور یہ آپ کا رائٹ ہے جہاں پہ بھی جانا چاہے لوگ پارٹیز سوچ کر سکتے ہیں لیکن میرا سوال کچھ اور ہے آپ سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ مورالی آپ کو ڈیفیٹ شروع ہو گئی ہے الیکشن کے ریزلٹ کے بعد سے اور وہ اس طرح ہوئی ہے آپ نے بلند بانک دعوے کیے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ نون لیک پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ازاد کین ڈیٹس کے اگینسٹ ہے لیکن آپ کو جب جہاں پہ عدد یا اکثریت چاہیے تھی پرائیم میسٹر بننا ہے پولیٹیکل پاور چاہیے وہاں آپ نواز شریف زرداری صاحب نواز شریف صاحب اور ایم کی صفوں میں کھڑے ہو گئے کہ آپ نے اس موریلٹی کو اٹھا کے باہر پھیکا جہاز بھیجے اس شخص کو بھی ایمپلائی کر دیا انگیج کیا جہانگیر ترین کو جس کو قانون نے کہا ہوا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل آفیس ہولڈنگ کر سکتے سارے پولیٹیکل معاملات دونوں پہلی مورل ڈیفیٹ آپ کی یہاں پہ اس کا جواب دیں کیوں کی آپ نے کامان بہت شکریہ دراصل آنے لائٹر نوٹ آپ نے شرعہ رضا صاحبہ کو جو بڑی سیزن پولیٹیشن ہیں ملک صاحب کو جن کی قابلیت کا میں محترف ہو اور میاں صاحب جو میرے کلیگ ہیں بڑی کوشش کی آپ نے اکسانے کی لیکن خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی وہ ملک کے لیے قوم کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے دیکھیں اپنی میکرو اور میکرو اکنامک کے سوقت دیکھ لیں معاشی معاشرتی صورتحال جو ہے ملک کی دیکھ لیں اس کے اندر ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے ہمیں یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ڈیفرنس کریئٹ کرنے کی نہیں اس لیے کہ شرعہ رضا صاحب نے اور ملک صاحب نے جو کہا کہ اس وقت اپوزیشن جو ہم کریں گے یا یہ جو اپوزیشن کریں گے ہمارے حکومت کی وہ میرا خیال ہے کہ بڑی مصبت ہوگی اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ پیپل پارٹی ایمکی ایم اور پی ٹی آئی دوسری جماعتیں جو ہیں اس وقت سینٹ کے اندر اپوزیشن کے اندر ہیں جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے اپنا لجسلیشن کے لیے جس میں سب سے زیادہ لجسلیشن کا کام جو ہے وہ میرا ہے دیکھ لیں کہ اگر وہاں پر ہم چل سکتے ہیں ملک اور قوم کے لیے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ملک کی بسات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو نزدیک لانا پڑے گا یونائٹ کرنا پڑے گا اب ہمیں اپوزیشن کا رول نہیں ادا کر سکتے ہیں میں دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں میں صرف آپ سے یہ سوائی صاحب جانا کوش کر رہا تھا میں ہمارا سیریس نوٹ دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے تو لیٹر میں بات کی میں سیریس نوٹ میں بات کر رہا ہوں یہ تینوں کچھ بھی کہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں میرے تو اندر کا جو سوال نامائنہ ووکس آتا ہے مجھے آپ سے سوال کرنے میں اور آپ گورنمنٹ میں اور یہ پوچھے نہ پوچھے میں نے آپ سے پوچھوں کوئی سار ان سے پوچھتے رہے نا دس سال تک اب میری عرص تو سننے میں نے آپ سے پوچھا ہے یہ پوچھے یا نہ پوچھے کہ موریلٹی کے سٹینڈرز کو شکست ہوئی تحریک انصاف میں جب آپ نے بائی حک اور بائی کروک لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا پولیٹیکل پاور کے لیے کہاں گیا وہ نظریہ اور انقلاب اب ذرا اب ذرا میری بات تو میں اسی پہ آ رہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس پارٹی کو یا جس شخص کو ہم اپنی پارٹی کے اندر لے کے آئے ہیں بنیادی فرق کیا ہے بنیادی فرق یہ ہے کہ لیڈر انتہائی سادہ زندگی گزارنے کا حامل اس نے اپنی ایک لائن ڈرا کر لی ہے ہم سب کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہماری پارٹی میں شامل آیا ہے جو ہمارا کوالیشن پارٹنر بھی ہوگا اس کی وی ان کے مطابق جو ہے اسے چلنا پڑے گا ہم نے اگر ایک مشترکہ اشتراک کے ذریعے سے جو ہے اگر ہم نے ایک کوالیشن گورنمنٹ جو ہے قائم کی ہے تو وی ان جو ہے ہمارے لیڈر کی ہے ظاہر ہے کہ اس پہ اتفاق رائے ہیں سب کا کہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے مصبت بات ہوتی ہے ملک کی بہتری کی بات ہوتی ہے غریب لوگوں کو اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے اس پینل کے اندر جو تینوں شخصیات ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں کون سی ایسی شخصیت ہے جو نہیں کہے گی کہ ہمارا لیجسلیشن اس طریقے سے ہو ہمارا بچت کا نظام جو ہے ایسا ہو ہمارا معاشرتی اور معاشرتی نظام ہو جس میں ہماری اخلاقیات جو ہے آگے بڑھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم پر جو چیلنجز ہیں ہم پہ نہیں بلکہ اپوزیشنل ڈیڈرز کے اوپر بھی اپوزیشن جماعتوں کے اوپر بھی کیا ہم نے پاکستان کو اسی ڈیڈرز پر چلانا ہے لیکن آپ کے جو چیلنجز ہیں ایک بات کا میں جواب سر میں ایک بات کا جواب ہے جانگیر ترین ہماری جماعت کا ساسا ہے اور انشاءاللہ طرح جو ملک اور قوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آفس ہولڈ کریں آفس ہولڈ کرنا جو ہے اپنی جگہ پہ لیکن ملک کے لیے قوم تو نواز شریف کو آپ تبرنا کیوں کرتے تھے اگر انہوں نے جب لیٹیکل آفس ہولڈ کیا لاحل ہو کے سپریم کورٹ سے ان پہ تبرنا کیوں کرتے تھے آپ یہ کال آف ہیل کا تضاد ہے یہ ورڈ بات ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کے لیے دیکھیں کتن بھی کتن بھی کوئی فیل اور اس کا تضاد نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہماری پارٹی کے اندر ہمارے ہمارے لیڈر کے وی این کے بطابق جو کام کر رہے ہیں پارٹی کا عام کارکن مجھ جیسا اور بڑے سا بڑا لیڈر جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور جو مصبت کردار ادا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر سطح پہ آج ان کا نام عمران خان کے اچھے دوست کی حیثیت سے اچھے لیڈر کی حیثیت سے یاد رکھا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا ہمارے خلیف ہیں انشاءاللہ تعالی ایک ایجنڈے کے مطابق ہم نے پاکستان کو ایک نئی جدد کے ساتھ اپنے پاکستان کی شروعات کرنے کی جارہے ہیں مجھے آپ کی سوچ بڑیچی لگی یہ سوچ جو ہے سواتی صاحب آپ کی سوچ بڑیچی ہے یہ اپوزیشن کی بھی یہی سوچ ہے دیکھیں بنیادی طور پر اگر میں آپ کو اگر میں سر ذرا ایک منٹ اگر میں آپ کو ایک اگزمپلری نمونے کا طور پر مائندے کا طور پر پیش کروں گا تو یقین کریں یہی اپوزیشن کے ہمارے عراقین جو ہمارے ساتھ ملیں گے ہماری معاملات کریں گے آپ کا پوائنٹ آگیا کہ ہاں ملک کو کامیابی کا رستہ یہ ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ آپ کی سیاسی مجبوری بھی ہے کیونکہ سیلنڈ میں تو آپ بل پاس کرانے نہیں سکتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بغیر جو لیجسلیشنز آپ لانا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کو لے کر اور دوسرے معاملات کو اس کے اندر تو آپ کو جس طرح ایمکیوم کو آپ نے سیاسی تبرہ کر کے اس کے خلاف منڈیٹ لے کے سینے سے لگانا پڑا ہوئے آپ کو ایک سو چوہتر کا میجیکل فگر چاہیے تھا اور بہت سے لوگوں کو اس کی علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی یہ نہیں کہ ایمکیوم والے لوگ برے ہیں تو ان کو گلے نہیں لگایا سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کے منڈیٹ ان کے خلاف ہیں اتیق صاحب کی پارٹی کے خلاف ایف آئی آر ہے آپ کے کارکنوں کی شہادت کی تو سر میں آئیکن انڈسٹینڈ کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کی مجبوری بھی ہے نا نہ ٹو تھالڈ میجولیٹی آپ کے پاس آئی نہ پنجاب کی گورنمنٹ کا منڈیٹ آپ کے پاس سر میری عرصت سلے جواب آپ نہیں دینا ہے سوادی صاحب ایک منٹ ایک منٹ آپ نہیں جواب دینا ہے میں سوال تو فریز کر لوں آپ سے اور یہ ان تینوں کے کہنے میں سوال نہیں کر رہا یہ میں خود ہی کر رہا ہوں تو یہ سب آپ نے کرنا ہے سینٹ میں آپ کو میجولیٹی نہیں آپ کو پیپلز پارٹی کو لے کے چلنا پڑے گا ساتھ آپ کو زرزاری صاحب کو بھی گلے لگانا پڑے گا جو آپ کی الیکشن میں حالت ہوئی ہے تو آپ کو تو لے کے چلا پڑے گا آپ کے باہر کوئی چوائس نہیں ہے سر تو ان کو ساتھ مرا کے رکھے اور ریگریٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ جو آپ لوگ نے ان کو گالیاں دی اور کہا کہ یہ اس مول کے لئے پتہ نہیں کیا تھے اور آ کے آپ انقلاب لے ان کے ساتھ مل کے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اور ان کو بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کا ہاتھ بٹائیں تو وہ تو ملے اچھے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لانتی نہیں بھیجیں گے پی ٹی آئی کی طرح پارلیمنٹ کے اوپر ہم دھرنے نہیں دیں گے پی ٹی آئی کی طرح پارلیمنٹ کے اپوزیشن میں جا کے ہم ان کا ہاتھ بٹائیں گے تو آپ کی تو مجبوری آپ کو تو کرنے ہی چاہیے سر اچھی بات ہے ایک بریک لے لو اس کے بعد جواب دیجئے گا ان تمام سوالات کا ایک بریک لیں گے ویورز اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ویورز وری وارم ویلکم بیک تو دس شو عمران خان صاحب نئے پاکستان کا آغاز بس کرنا چاہتے ہی ہیں اور اگس کا مہینہ بڑا خوب مہینہ پاکستان ازاد ہوا اور یہ ایک بڑا اچھا سٹارٹ ہو سکتا ہے لیکن افکورس اس کے لیے ان کو بہت بڑی پولٹیکل ویل دکھنی پڑے گی بہت بڑی سٹریجک ٹیم ہوتارنی پڑے گی ابھی تک ان کی کیبلٹ کے نام سامنے نہیں آئے پنجاب کے سی ایم کے پی کے سی ایم انکی یہ تمام چیزیں پینڈنگ ہیں تو بہت سے لوگ وصوصے اور عجیب و غریب کبہاتوں کا شکار ہو رہے ہیں کہ اب تک کیوں نہیں یہ سب کچھ ہو سکا کیونکہ یہ تو وہ چیزیں جو کہ ایک شیڈو کیبلٹ پہلی بنا لی جاتی ہے لیکن برحال آئی جائے گا سامنے شہرال رضا صاحب آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا شو میں ایک قسمت ہے کہ آپ ایک زمانے میں ابھی بھی خیر بھٹو صاحب کی آپ ہیر ہیں پولٹیکل ہیر لیکن آج آپ جس نواز شریف شباز شریف کو زیاہ الحق کی باقیات اور ہیر کا کرتی تھیں آج ان کو ووٹ ڈالنے جائیں گی آپ صرف بغزے پی ٹی آئی کے اندر شواز شریف کو یا کوئی نظریاتی الائنس ہو گئے آپ کا قومی سیمبلی میں شواز شریف کو ووٹ دینے کے لیے آپ کی پارٹی نظریاتی طور پر اگری ہو گئی ہے کہ جناب یہ بندہ صحیح ہے پرائم ایسٹر بننے کے لیے دیکھیں دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ ایشیوز بیس جو ہے وہ الائنس بناتی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نواز شریف کے پاس اس وقت اپوزیشن لیڈر کا منڈیٹ ہے ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارے امین فہیم کے ساتھ فضل الرحمان غیرہ نے کیا تھا وہ ہو دوسری بات یہ کہ یہ وہ اپوزیشن ہے جس میں سوائے پیپلز پارٹی کے سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اوٹ نہیں لیں گے لیکن آپ پرائم ایسٹر کا ووٹ دے رہی ہیں شواز شریف کو اپوزیشن لیڈر کا ووٹ تو نہیں دے رہی ہیں آپ تو پرائم ایسٹر کا ووٹ دے رہی ہیں یہ میرا سوال تھا تو کیا پی ٹی آئی نے سنجھرانی کیس میں سینٹ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اچھا اپوزیشن کی سیاست ایشو بیزد ہوتی ہے اور پی ٹی آئی نے آپ کا ساتھ دیا تھا یہ کیسے ہو سکتا زہداری صاحب کو تو وہ چوڑ ڈاکو کرپٹ مافیا سمجھنے میں حران ہوئی آپ کیسے کہہ سکتی ہے آپ کا ساتھ بلکل اسی طرح ساتھ دیا تھا جیسے جیسے لارکانہ میں میں ایک منٹ ایسے ہی ساتھ دیا تھا جیسے لارکانہ میں انہوں نے چیئرمن بلاول بھٹو کے خلاف جے ایو آئی کے سندھ کے جرنل سیکٹری کا الیکشن میں ساتھ دیا تو یہ نورا کچھ تھی آپ دونوں کی یہ نورا کچھ تھی ہے جو ابھی جی بلکل نہیں ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہیں اور ابھی میاں آتیر کہہ رہے تھے دیویلپ نہیں کیا کراچی کو اس نے ووڈ نہیں ملا اس والی میں یہ ایک منٹ بات جی 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 میں نے کہا وہ بھی بتا رہے تھے آپ کو کیونکہ پہلے بھی بات کٹ گئی تھی پی ٹی آئی نے پہلے بھی جب الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی اس وقت بھی لوکل گورنمنٹ کے بعد بننے میں میئر اور ڈیپٹی میئر کو ووڈ دیا تھا کراچی کو بہتر بنانا ہے تو کیا فیصل ووڈا اپنا کیس واپس لیں گے کہ پیپلز پارٹی نے بیس مہینے میں لوکل گورنمنٹ کو ساڑھے سولہ عرب روپے دیے اور یہ کیس بتاتا ہے کہ انیس سو اٹھاسی سے ایک ہی پارٹی لوکل گورنمنٹ اس کے پاس ہے تو مشرف کے زمانے میں بھی اسے خطیر رقم دی گئی کراچی کو خوبصورت بنانا کس کا کام تھا ایم ایم پی ای بھی سو اٹھاسی سے لے کے اب تک ان کے ہیں اور جنہیں جو گورنمنٹ میں ایک کام شروع ہوا تھا ایم ایم پی ای فنڈ وہ بھی انہیں ملتے ہیں ہاں گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو کس کا کام تھا ہم نے کراچی کو امن دیا کہ ہمیں پی ایم ایل این نے ایک پائی نہیں دی بلکہ این ایف سی کا تین سو چھے عرب روپیہ نہیں دیا اس دفعہ انہوں نے خود بھی ابھی کہا کہ نہیں دیا تھا ہم نے سو میگا وارڈ ووٹ پھر بھی نہیں ملے نیا میڈیکل کالج بنایا ووٹ نہیں ملے یہ عوام کا فیصلہ ہے یا ان تمام جماعتوں کا ایم کی ایم کا بھی جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ میں ہاری ضرور میں نے فائٹ کی لیکن ایم کی ایم کے بندے سے پوچھوا دیں علی عبدی سے کہ ایک لاکھ ستر ہزار ووٹر نکلائے کہ اس حلقے میں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب ان اوپوزیشن میٹنگز میں نظر نہیں آرہے کہیں تو کیا یہ جو ابھی چل رہا ہے ان کا اومنی کمپنی کا کیس چل رہا ہے جالی ایکاؤنٹس کا جو الزام ہے آپ کی لیڈرشپ کے اوپر زرداری صاحب اور ان کے ہم نواؤں پہ 35 ارب کی کرپشن کی ہے انہوں نے جو کیس چل رہا ہے مبینہ طور پہ اس وئے ایسے پریشر ہے تو زرداری صاحب بلاول لذر نہیں آرہے منظر آم پہ ہے کوئی اور وجہ ہے ہم سیزن پارٹی ہے اور ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ہر جگہ جاتے ہیں اور ہمیں نے تمام لوگوں کو آمادہ کیا اس لئے ان کا ضروری نہیں یہ جہاں تک یہ کیس ہے یہ صرف ایک میڈیا ٹرائل میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ گھر پہ نوٹس ڈیڑھ کر اڑھ کا تھا اور فریال چالپور جو ہیں وہ ہائی کورٹ گئی ہیں کیونکہ ایف آئی آر میں ان کا نام بھی نہیں ہے اور جس سیکشن کہہ دیں آرٹیکل کہہ دیں اس کی بنیاد پر یہ بنایا گیا ہے وہ پبلک آفیس سولڈرز آج آپ ایسی گفتگو کر رہی ہیں جیسی پینامہ لیگز کے اوپر نون لیگ کرتے ہیں جی جی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تو ان کے نام سے جالی ایک آنس ارگنائز ہوئے ہیں اور ان کے وہ اس پر انوال یا ملوث ہیں جس طرح مریم نواز پولیٹیکل آفیس ہولڈ نہیں کرتی تھی اسی طرح فریال تالپور بھی اسی جی ایٹی میں آ سکتی ہیں جس جی ایٹی کو آپ نے بہت پذیرائی دی نواز شریف کے خلاف اور آج آپ نواز شریف کے لوگوں کی طرح کی لینگویج بول رہی ہیں جب پینامہ میں وہ فسے انہوں نے کہا جی میڈیا ٹرائل ہو رہا لیکن اینڈ میں کیا ہوا ان کو جیل ہوئی ثابت ہوا کہ وہ مجرم ہے اور آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تو آج اگر اس کرپشن کیس میں آپ کو بھی جیل آپ کی لیڈرشپ کو جیل ہوتی ہے تو تحریکن صاحب بچا نہیں سکے گی آپ کو ایک منٹ یا کوئی بھی ایک منٹ ساڑھے گیارہ سال ہم جیل میں رہ چکے ہیں آصف زرداری زبان بھی کٹی گئی وہی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے یہ مقدموں کا آغاز کر رہا ہے اب عمران خان گورنمنٹ کر رہے ہیں اب کوئی کامپرمائز این آر اونی ہوگا بشرف کی طرح عمران خان پہلے اپنی پیشیاں تو بھگت لیں پہلے اپنی پیشیاں تو بھگت لیں ملک صاحب فانڈنگ کیس بھی ہے آج بھی اپنی کیس تھا ملک صاحب نواز شریف ختم ہو گئے جس ایف آئی آر میں نام نہیں ہے اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں بہتک ٹھیک ہے ہاں جی آپ تو اس سے بھی ڈرتے تھے جس میں ایف آئی آر میں آپ کا نام تھا اینڈ میں ہوا یہ کہ آپ نے داخل دفتر کرا دی جب پرائی میسٹر تھے بھٹو صاحب اس کے بعد وہی ایف آئی آر میں نام نہیں تھا جس میں تھا آپ تو اس سے بھی ڈرتے تھے میں تو تعریفی کرنا ہوں آپ کی جس ایف آئی آر میں جس ایف آئی آر میں نام نہیں تھا اس پہ ہم پھانسی پہ ضرور لٹک گئے اس ایف آئی آر میں نام تھا آپ نے داخل دفتر کر دی تھی میں امید کرتا ہوں عمران خان ایسے نہیں کریں گے ملک صاحب نواز شریف ختم ہو گئے پارٹی ختم ہو گئی شواز شریف نے ثابت کر دیا بغیر نواز شریف کو وہ جیت نہیں سکتے میں ملک صاحب سے پوچھ رہا ہوں شایلہ صاحبہ مجھے پتہ ہے آپ ان کے ساتھ لائنس میں ہیں لیکن ان کو جواب دینے دیجئے ملک صاحب نواز شریف کے پارٹی کبھی اس طرح ختم نہیں ہوتی کوئی بھی پولٹیکل میں ایک برکر ہوں کسی پولٹیکل پارٹی کی میرا سوال ہے کیونکہ کوئی پولٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی مجھے سوال پوچھنے کے ازادیوں دے دیں شیلہ صاحبہ خدا نہ کرے آپ یہ کبھی گورنمنٹ آجائے تو آپ تو گلہ کھوٹ دیں گے میڈیا کا آپ تو سوال بھی کہیں گے یہ سوال بھیجیلو اس پروگرام کے یہ سوال ہو جائے ہم نے تو بہت ہم نے تو بہت اچھی آپ کو آزادی دیتی نہیں آپ نے نہیں دی یہ مشرف صاحب نے دی ہے مشرف صاحب نے دی مشرف صاحب نے ازادی دی ہے آپ لوگوں نے نہیں دی آپ لوگوں نے جو پی ٹی وی نیوز کا حال کیا آپ نے بھی اور نون لیگ نے بھی آپ تو آج میں حیران رہ گئے ورطہ حیرت میں تھا کہ عمران خان کے ٹکر چل رہے ہیں یعنی کہ پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کے ٹکر چل رہے ہیں ورنہ آپ کے دور میں تو ناتکہ بنتا آپ نے ازادی نہیں دی اگر آپ اتنی ازاد خیال ہوتی نا میڈیا کی ازادی تو آپ پی ٹی وی کو ازاد کرتی لیں کہ بہرحال اس میں بات کروں گا میں کسی اور دن آپ سے ملک صاحب نواز شریف ختم ہو گئے پرسیپشن یہ ہے شباز شریف فارغ ہو گئے شکست فاش ہوئی ہے کہ بغیر نواز شریف پنجاب بھی آپ کے حادثے گیا رنجیتہ تو بہت ہوں گے آج آپ دیکھیں کامران صاحب ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ووٹ ہے مسلم لیگ نون کا نواز صاحب کو ہم یہ نواز شریف کو جو قید میں ڈالا گیا ہے اس کے اوپر جتنے بھی سوالات اٹھیں اس کا آج تک کوئی پروپر جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی آئی ٹی آسر زرداری صاحب کے کیس میں بنے والی ہے تو وہ جی آئی ٹی جو پہلے کانسٹیوٹ ہوئی وہ میری بات تو سننے جی 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 بھلے سے بن جائے لیکن جی آئی ٹی اس ملک کے قانون میں جس کے اندر یہ اس طرح کی جی آئی ٹی کی فارمیشن ہوتی ہے تو دہشت گردی کی کاروائیوں کے خلاف ہوتی ہے آج تک مجھے اس کا جواب کسی کورٹ سے کسی آنیلسٹ سے کسی جو ان جی آئی ٹیز کے فیور میں ہیں آج تک نہیں دے سکے کہ وہ جی آئی ٹی کی کونسٹیوٹ اب میرے سوال کا جواب دے دیں نواز شریف خطب ہو گئے ہیں شباز شریف ہار گئے ہیں ان کے بغیر کچھ نہیں ہے نہیں یہ یہ درست نہیں ہے یہ آج بھی مسلم لیگ کا منڈیٹ جو ہے وہ پنجاب میں لارجسٹ پارٹی کے طور پہ صوبائی اسمبلی میں نکلا اور صوبے کے اندر بھی ویجورٹی سیٹس جو ہیں پنجاب پروونس کے اندر وہ مسلم لیگ کی ہیں اور پورے ملک کے اندر ہمارے کینیڈیٹس کو الیکشن لوز ہوا جس پر ہمارے اس الیکشن پر بڑے تحفظات ہیں اور میری گزارش سننے کا اور میں یہ ارز کر دوں آپ سے کہ مسلم لیگ کی پوری اساس میاں نواز شریف کے ساتھ ہے ان کے خلاف بننے والے مقدمات پر ہماری پوری تحفظات ہیں اور وہ جو کوٹ کے ڈیسیئنز آئے بھی آپ نے ریسنگلی دیکھا کہ الیکشن سے پہلے جو نیپ کوٹ نے ڈیسیئنز دیا اگر آپ وہ آرڈر خود سر پڑیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس آرڈر کی پوری نیریٹیو ہے تو وہ ختم نہیں ہوئے آپ کے نظرے کنکلوجن کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے بلکل ٹھیک ہے میاں تیک صاحب جواب دے دیجئے شہرہ نظر صاحبہ نے بڑا پرٹینٹ سوالات اٹھائے کہ اگر ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی تباہی ہوئی کراچی کی تو آپ تو ہر گورنمنٹ کے حصہ رہے ہیں اور کراچی کا منڈیٹ اگر آپ کے پاس ہی رہا تھا تو آپ نے کونس تیر چلائے یہاں پر کامیابی کیا نہیں دیکھئے پہلی بات میں واضح کر دوں کہ کراچی کے منڈیٹ کی ایک اپنی لیمٹیشن ہے جب ہم صوبائی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہم تو ان کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ رہے ہیں اس سے زیادہ منڈیٹ ہمارے پاس کبھی جس کو اختیارے کل کہتے ہیں وہ تو ہمارے پاس کبھی آیا ہی نہیں تو ہم اگر آنسر ایبل بھی ہیں اور کراچی والے جانتے ہیں اسی وجہ سے کراچی والوں نے جو فیصلہ کیا وہ سامنے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیئے اس لیے دیئے کہ ان کو پی ٹی آئی سے امید نظر آ رہی ہے ایمکیو ایم کو جو ووٹ دیئے وہ اس لیے دیئے کہ چلو کچھ کام کیا تھا سیننٹر صاحب بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ بھی آؤں گا سواتی صاحب آپ سے امید بہت ہے مجھے بھی بہت ہے باقیوں کو بہت ہے ایک مدہ کرپشن کا لے کے جس میں ابھی عمران خان بھی نیپ کے اس میں پیش ہوئے بڑا اچھی بات ہے وہ پیش ہو رہے ہیں اور سوال نامے کا جواب دیں گے اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ کرپشن کے کیس میں زرداری صاحب نے ریلیف دیا این آروں کو اس کو لے کے یہ جو عظر خان کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو نواز شریف ریمنگ کے کیس کو نہیں اٹھایا تو ایک پولٹیکل سیٹرمنٹ لوگوں کو نظر آئی تو آپ کیا کریں گے کیا زرداری صاحب کو جس طرح کے آنگوئنگ کیس چل رہا ہے یہ پینتیس ارب کا اگر اس پہ ثابت ہو جائیں وہ مجرم تو کیا آپ بھی سیاسی مسئلہت کریں گے یا آپ کہہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے دیکھیں گے نہیں کہ کیا مسائلت ہے اور کیا مسائلت نہیں آپ اس کے لیے جائیں گے ریگارڈلیس آف ٹنگز سوال صاحب کامران کامران اس سوال کا جواب میں دینے سے پہلے جو ہے جب بریک سے پہلے آپ نے کچھ سوال کیے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مختصر جو ہے رہے ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ پوری سیاسی جماعتیں بما اپوزیشن کے ہمارا ساتھ دیں گی اس بات کا جواب یہ کرپشن والی بات کا جواب ہم نے اپنے آپ کو ایک ایزمپل کے طور پہ جو ہے پیش کرنا ہے اگر ہم نے اداروں کو بہتر دور پہ بنایا بورڈ آف گورنرز کو جو ہے بہتر کیا اگر کرپشن کو سب سے پہلے جو ہے اس وقت عوام کی ایکسپکٹیشن میڈیا کی موجودگی کے اندر اتنی زیادہ ہیں کہ جیسے عمران خان نے کل جو ہے میریٹ کے اندر جو بات کرتے ہوئے کہی کہ ایک صاحب جو ہے میں نام نہیں لیا تک کہ ہم یہاں پہ حاضر نہیں ہیں ایک صاحب جو ہے تیس سال تک دوسری جماعت پہلے جب ہمارے ساتھ آئے تو سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے میڈیا اتنا پاورفل ہے آج کہ ہمیں اس سے جان چھڑانی پڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کرپشن کے لیے جو بار سٹ کیا ہے سب سے پہلے عمران خان کے لیے ہوگا اس کے سارے وزارہ کے لیے ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے اس لیے کہ پھر ہمارا اپوزیشن ہمارا ساتھ دے گی یہ کسی پرسنل سپیسیفک نہیں ہے کسی پرسنل کا سپیسیفک نہیں ہوگا بلکہ عوامی منڈیٹ کے ساتھ اگر ہم نے یہ کام سب سے پہلے اپنے لیے بڑی چی بات کی آپ نے اور میں امید رکھتا ہوں کہ پریکٹیکلی آپ اس طرح کریں گے ایک بریک لیں گے پروگرم میں تو اس کے بعد واپس آتے ہیں میں اس نئے پاکستان میں سوالات ہم اٹھاتے رہیں گے اور عمران خانوں کی گورنمنٹ پارٹی ہمیں جواب دیتی رہے گی پابند ہے وہ عوام کو جواب دیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ عمران خان میں جیدی لیڈرشپ ہے وہ واقعی طرح وہ نئے پاکستان ملائیں گے جس پر انہوں نے ووٹ لیا ہے مجھے دیجئے کل تک اجازت